سینئر صافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق میں برحال نواز شریف کوئی صورتحال کا ذمہ دار سمیتا ہوں میاں نواز شریف نے اپنے برسر اقتدار میں اتنا کام کیا جتنا چالیس برسوں میں نہیں ہوا حکومت نے چار پانچ برسوں میں دہشت کر دی نوے فیصد کام کر دی لوگ یہ کریڈٹ فوج کو دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے فوج دوہزار تیرہ سے پہلے بھی موجود تھی جرنل اشفاق پرویز کیانی چھ سال فوج کے سربراہ رہے یہ کام اگر صرف فوج کر سکتی تو جرنل کیانی ملک کو دہشت کردی سے پاک کر دیتے یہ ان کے دور میں کیوں نہیں ہوا ہمیں ماننا پڑے گا میاں نواز شریف نے فوج کو پوری سپورٹ اور آزادی دی نیشنل ایکشن پلان بلایا فوجی عدالتیں بنائی فانڈز دیئے فوج نے دہشت کردی کنٹرول کر لی چنانچہ کہ ریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے اکومن نے کراچی میں بھی امن قائم کر لیا کراچی میں دوہزار تیرہ میں روزانہ ٹارک کی کلنگ ہوتی تھی تاجروں کو بتے کی پرچیاں ملتی تھی شہر ہفتہ ہفتہ باندھ رہتا تھا سنتکار بزنس مین اور تاجر دبائی شیفٹ ہو رہے تھے نواز شریف نے آکا کراچی میں امن قائم کر دیا لوگ اس کا کرائیڈٹ بھی رینجز کو دیتے ہیں لیکن رینجز تو نائنٹیز کی دہائی سے کراچی میں موجود تھی کراچی اس سے پہلے قبل ٹھیک کیوں نہیں ہوا ہمیں ماننا پڑے گا وفاقی حکومت نے رینجز کو تمام قانونی اختیارات دیئے ایپیکس کمیٹیاں بنائی فانس دیئے اور انہیں سیاسی دباؤں سے بچائے رکھا چنانچہ کراچی کلے اور ہو گیا میاں نواز شریف نے جیسے تیسے لوڈ شیٹنگ کا مسئلہ بھی آل کرا دیا یہ لوگ چار پرسوں میں نیشنل گریڈ میں دس ہزار میگا وارڈ بجلی لے آئے یہ قطر سے ایل این جی بھی لے آئے میاں نواز شریف نے سی پیک بھی شروع کرا دیا یہ سٹاک ایکسچینج کو انیس ہزار سے ترپن ہزار پوائنٹس تک لے گئے ملکی معیشت بھی بہتر ہوگی ملک میں سڑکے پل اور موٹروے بھی بننے لگے میاں شباہ شریف نے پنجاب کی حالت بدل دی میٹرو ہو اورینج لائن ٹرین ہو ہائی ویز ہو یا پھر انڈر پاسسز ہو آپ کو بارحال نون لیگ کو کریڈٹ دینا ہوگا آپ کو ماننا پڑے گا پنجاب میں باقی تین صوبوں سے زیادہ کام ہوا ہے لوگ بجلی گیس اورینج لائن ٹرین اور میٹروز کا کریڈٹ بھی نواز شریف کی بجائے باری کرزوں کو دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کرزوں کا آپشن تو ماضی کی حکومتوں کے پاس بھی تھا وہ یہ آپشن کیوں نہیں لیتی تھی ہم فرض کر لیتے ہیں ماضی کی حکومتیں ملک کو کشکوں سے بچانا چاہتی تھی لیکن سوال یہ ہے کیا مرکاس افزرداری پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے عدوار میں کرزوں اور کشکول سے آزاد تھا اگر نہیں تھا تو وہ کرزیں کہاں خرچ ہوتے رہے ان سے بجلی سڑک گیس اور میٹروز کے کتنے پروجیکٹ شروع ہوئے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے حکومت کی ترجیحات درست نہیں حکومت کو بجلی گیس سڑکوں اور میٹرز کی بجائے ہسپتالوں اور سکولوں پر توجہ دینی چاہیے سوال یہ ہے ماضی کی حکومتوں نے میٹروز سڑک گیس اور بجلی نہیں بنائے انہوں نے کتنے سکول اور کتنے آسپیٹل بنائے سندھ کے پی کے اور بلوچستان کی حکومتیں بھی آج بھی ان برائیوں سے بچی ہوئی ہیں یہ لوگ اپنے صوبوں میں کتنے سکولوں اور کتنے ہسپتالوں کو یورپ کے سٹینڈر تک لے آئے عمران خان نے کے پی کے میں کسی میٹرو کسی اورنج لائن ٹرین کسی آور ہیڈ بریج اور کسی موٹر وے پر رقم ضائع نہیں کی لیکن اس کے باوجود پورے سووے میں دل اور بچوں کی امراض کا کوئی ہسپیٹل نہیں پورے سووے کے بچے علاج کے لیے لاور اور دل کے مریض اسلام آباد اور راولپنڈی آتے ہیں سندھ حکومت نے درس برسوں میں قومی خزانوں کو میٹروز اورنج لائن ٹرین جیسی لکویات سے بچائے رکھا لیکن اس کے باوجود آج تک کراچی کا کچھرہ صاف نہیں کر سکی ملوچستان حکومت نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک وفاق سے آٹھ سو ارب روپے لیے وہ رقم کہاں گئی اور کہاں خرچ ہوئی کیا اس سے ملک میں بیتری آئی لوگ سی پیک کا کریڈٹ بھی سابقہ حکومتوں اور چین کو دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے چین اور گوادر دونوں دوہزار تیرہ سے پہلے بھی موجود تھے حکومتوں نے ماضی میں سی پیک شروع کیوں نہیں کر لیا چنانچہ ہمیں برحال دل کھلا کر کے میاں نواز شریف کا یہ کانٹریبیوشن بھی ماننا ہوگا ان لوگوں نے ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں کام کیا یہ ان کا کریڈٹ ہے تاہم یہ درست ہے حکومت نے ان برسوں میں بیتعاشہ کرز لیے لیکن سوال ہے کہ آپ کے پاس کرزوں کے علاوہ کیا آپشن تھا کیا ہمارے پاس تیل کی کیوں ہیں کیا عام سنتی ملک ہیں کیا ہمارے ملک میں ہر سال دس بیس کروڑ سے آتے ہیں چنانچہ آپ ترکیاتی سکیموں اور ملک چلانے کے لیے سرمایہ کہاں سے لائیں گے آپ کے پاس امداد اور قضوں کے علاوہ کیا آپشن بھیتا ہے لیکن میں اس تامام ترک ریڈٹ کا باوجود میاں نواز شریف کو ملک کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کیونکہ یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ کام نہ کرتے تو آج یہ ان حالات میں نہ ہوتے میاں نواز شریف اس وقت جانتے تھے ملک بوران کا شکار ہے امریکہ سی پیک سے کچھ نہیں یہ کسی قیمت پر روس اور چین کے جازوں کو بہر عرب میں برداشت نہیں کرے گا یہ جانتے تھے بھارت بلوچستان کو توڑنے کے لیے افغانستار اور ایران میں باری سرمایہ کاری کر رہا ہے یہ جانتے تھے دائش کو پاکستان کے خلاف لانچ کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف یہ بھی جانتے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ افغانستان اور بھارت کے معاملے بہر بہت اصاس ہے ہم بھارت پر ستر سال سے سربایہ کاری کر رہے ہیں ہم نے افغانستان میں چالیس سال ضائع کیے روس ہو امریکہ ہو یا پھر چارہ یورپ ہو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے بغیر افغانستان میں جنگ لڑ سکتی اور نائی وہاں امن قائم کر سکتی تھی بھارت بھی پاکستان کے بغیر ٹیک آف کر سکتا ہے اور نائی شائننگ انڈیا بن سکتا ہے فوج ان دونوں ایشیوز پر کتنی اصاس ہے آپ اس کا اندازت جنرل پرویز مشرف کے انجام سے لگا لیجئے جنرل پرویز مشرف نے دوہزار ساتھ میں تیہ شدہ ضابطے سے انعراف کی کوشش کی یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے ذریعہ بھارت سے معاملات بھی تیہ کر رہے تھے یہ افغانستان میں پاکستانی پالیسی سے بھی دائیں بائیں ہونے لگے تھے چنانچہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بوجھ محسوس ہونے لگے اور یہ بوجھ جلد اتار دیا گیا میاں نواز شریف اس حقیقت سے بھی واقف تھے یہ جانتے تھے بینظیر بھٹو کو کون واپس لائے اور یہ خود کس طرح وطن واپس آئے یہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک لاور میں خاموش بیٹھنے کی وجواز سے بھی واقف تھے یہ دوہزار تیرہ میں اقتدار میں آنے کی وجہ بھی جانتے تھے یہ عمران کان کے عروج و زوال کی وجواز سے بھی آگا تھے لہٰذا پھر ان جانتے بوجھتے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ افغانستان اور بھارت کی ایشیوز میں بلا وجہ کیوں مداقلت کرنے لگے میاں صاحب کو نریندر موڈی کے ساتھ دوستی کیپین کے بڑھانے افغانستان پر امریکی بیانیوں کو سچ ماننے آمد کر زہی کے ساتھ اتفاق کی کیا ضرورت تھی فوج محمود اچھک زہی کے کردار سے اس وقت مطمئن نہیں تھی میاں نواز شریف کیوں انہیں سریعام اپنا دائیاں بازو قرار دیتے رہے پاکستان کے چند بزنس مینوں نے افغانستان کے صدر اسی افغانی کے الیکشن میں مالی مدد کی میاں صاحب کو برا منانے کی کیا ضرورت تھی اور آپ کو فوج کیا مقالف کا اپنے گرد جمع کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو معاملات کو پوائنٹ آف نوڈیٹرن پر کیوں لے گئے اگر نواز شریف اس وقت یہ سارے کام نہ کرتے اور آج تک حکومت میں ہوتے تو پاکستان کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوتا عمران کھان کو اقتدار تک آنے میں بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی موسیقی